پلیز سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل پریس آن بیل ایکن فر لیٹس اپ ڈیٹ السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل امید کرتی ہو آپ تمام خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے رشن کٹلیس کی رسیپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے لیے یہاں پر میں نے جنجر گالک پیسٹ لیا ہوا ہے 3 ٹی سپون کے قریب گاجر لیا ہوا ہے ایک کٹوری کالی مش پورڈر لیا ہوا ہے 1 ٹی سپون کے قریب ہری پیاس دیوے ایک کٹوری شملا مش لیوے ایک کٹوری اور زیرا پورڈر لیا ہوا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب اور گرم مسالہ پورڈر لیا ہوا ہے یہاں پر یہ تمام چیزیں ہمیں لگیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہاف کے جی آلو کو میں نے بوائل کر کے اسے میش کر کے لے لیا ہے بوائل کرنے کرتے وقت آپ اس میں نمک ڈالنا نہ بھولے اور اچھی طرح سے میں نے میش کر کے لے لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے چھیکن کی جو شریڈٹ کر کے لیا ہوا ہے چھیکن کو بوائل کر کر اس میں بھی میں نے نمک استعمال کیا ہے ہلکا تو آپ جب بھی چیزوں میں نمک ڈالے تو سوچ سمجھ کے ڈالنا کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا نمک ہے اس کے بعد اس بوائل آلو کے اندر ہم جو چھیکن جنجر گالک پیسٹ ہم نے لیا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے 3 ٹی سپون کے قریب ہم نے جنجر گالک پیسٹ لیا ہوا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور یہ گاجر ہم نے لیا ہوا تھا کدو کس کر کے وہ ڈال دیں گے بلیک پیپر ڈال دیں گے اس میں آپ چاہے تو ہری میش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شملہ میش ڈال دیں گے اس میں زیرہ پوڑر ڈال دیں گے گرم مسالہ پوڑر ایڈ کر دیں گے اس میں اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے آپ سالٹ برابر سے ڈال دیں گے کیونکہ دونوں چیزوں میں سالٹ تھا زیادہ نہ ہو جائے آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں ہری پیاز ایڈ کر دیں گے اس میں اور شریڈڈ کیا وہ چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر کر لینا ہے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور پاس سے دس منٹ کے لیے آپ اسے ایسے ہی رکھ دیجئے اس کے بعد ہم اس کے دس منٹ بعد اس کی جو ہے وہ ہم اس طرح سے کٹلیٹ کا شیپ دے دیں گے اسے آپ چاہے تو اسے کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے تمام کٹلیٹ ریڈی کر لیے ہیں تھوڑی دیر تک میں نے اسے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ سوفٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سوک جائے اب اسے کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دو انڈے لیے فیٹ کر اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیا تھا اور یہاں پر میں نے سیوئیا استعمال کی ہے جو وائٹ کلر میں آتی ہے آپ چاہے تو براؤن والی بھی یوز کر سکتے لیکن وہ بہت جلدی جل جاتی ہے اگر ہم اس کو آئل میں ڈالتے ہیں تو اور یہ اگر لائٹ کلر کی ہے تو ہلکا اس میں کلر بہت ہی بہترین آتا ہے اس طرح سے میں نے انڈے میں ڈال کر اور سیوئیا میں ڈال کر کوٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے میں نے تمام ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے یہاں پر میں نے آئل رکھ دیا ہے پہن میں اور میڈیم فلیم پر رکھیں گے آئل کو ہلکا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں کٹلٹ جو ہم نے ریڈی کیے ہوئے ہیں وہ اس میں آئٹ کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم اسی طریقے سے ڈال دیں گے اور گیس کا فلیم میڈیم ہی رہے گا اور اسے دوبارہ ہمیں پلٹنا ہے ہلکا کلر چینج ہونے کے بعد میں زیادہ براؤن نہ ہو جائے سیوئیہ کیونکہ بہت جلدی جل جاتی ہے اس طریقے سے کلر چینج ہونے کے بعد ہم اسے اس کے سائٹ جو ہے چینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی کلر چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا سیوئیہ جلنے کے بعد میں اس طریقے سے ہم اسے نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے رشن کٹلیس ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اب اسے ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی آسان اور جڈپٹ بننے والی ریسیپی ہے اور اب ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی بتاتی ہوں بہت ہی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ طریقے سے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ